بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کہلاتا ہے اس لئے کہ صرف اچھے ہی اچھے عمل کریں تو وہ فرشتہ ہے لہذا ملائکہ کے اندر خیر ہی خیر کا مادہ ہے اور وہ خیر ہی کی عمل کرتے ہیں وہ عبادت ہی عبادت کرتے ہیں وہ اطاعت ہی اطاعت کرتے ہیں وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے اور اگر برے ہی عمل کرے تو وہ شیطان ہے اور شیطان برے ہی عمل کرتا ہے وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے لہذا گوہے کہ وہ شخص کہ جو اچھا بھی عمل کرے اور برا بھی عمل کرے اسی کو تو انسان کہتے ہیں اور انسان کا یہ امتحان ہے کہ وہ دونوں طرح کی عمل کرنے پر قادر ہے وہ نیک عمل کرنے پر بھی قادر ہے تاکہ اس کا عمل عبادت کہلائے وہ برا عمل کرنے پر بھی قادر ہے تاکہ اس کا عمل معصیت بن جائے تو گویا کہ عبادت اور معصیت یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے درمیان میں انسان کی زندگی کا پیہ چلتا ہے جوانچہ کبھی وہ نیک عمل کرتا ہے کبھی نیکی کا اس پر غلبہ ہوتا ہے کبھی ماسیت کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو گویا کہ یہ دو طرح کے مادے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیئے ہیں ایک خیر کا مادہ رکھ دیا اور دوسرا شر کا مادہ رکھ دیا پھر اس خیر اور شر کی سپورٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں انسان کے وجود میں رکھی ہیں انسان کے نفس کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں ایک فرشتہ انسان کے دل کے دائیں طرف بٹھا دیا ہے اور ایک شیطان انسان کے دل کے بائیں طرف بٹھا دیا ہے وہ فریشتہ چونکہ خیر محض ہے وہاں خیری خیر ہے وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے لہذا فریشتہ یہ اس انسان کو خیر کی طرف بڑھاوا دیتا ہے خیر کی طرف امادہ کرتا ہے اس کے اندر خیر و نیکی کے خیالات ڈالتا ہے اس کے خیر کے کام میں اس کو سپورٹ کرتا ہے اور جو اس کے دل کے بائیں طرف شیطان کو بٹھایا ہے یہ چونکہ شیطان شر محض ہے وہاں شری شر ہے وہاں خیر کا کوئی امادہ نہیں ہے لہٰذا وہ شر کی تعلیم اس انسان کو دیتا ہے وہ شر کا سبق اس انسان کو پڑھاتا ہے وہ شر کے وساف اس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان شر اور ماسید کے طرف قدم اٹھاتا ہے تو دیکھئے دو ماتے رکھے خیر اور شر کے اور پھر دونوں کی سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایک فریشتہ بٹھایا اور ایک شیطان بٹھایا ہے فریشتہ انسان کو جب خیر کی طرف لے کے چلتا ہے اس کو خیر کا سبق دیتا ہے اور شیطان اس کو شر کی طرف لے کے چلتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بساوقات انسان کسی کام کے اندر جب متردد ہو جاتا ہے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے یار میں یہ نیک کام کروں یا نہ کروں یار میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یار یہ تصویحات میں کروں یا نہ کروں جب یہ اس طرح کی کشمکشب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ انسان کے اندر جو فریشتہ اور شیطان ہیں ان دونوں کے آپس میں جگ ہو رہی ہے فریشتہ چاہتا ہے کہ نیکی کا غلب اس انسان پر ہو اور یہ انسان نیکی کی طرح قدم پڑھائیں اور شیطان چاہتا ہے کہ بدی اور مع소یت کا غلب اس انسان پر ہو یہ گناہ اور معاصیت طرح بڑھے تو ان دونوں کے آپس میں جنگ ہوتی ہے اس جنگ کے نتیجے میں جو غالب آجاتا ہے اس کے مطابق انسان عمل کو کر لیتا ہے اگر فرشتہ غالب آ گیا تو انسان نیک کام کرنے کے لئے چل پڑتا ہے اور اگر شیطان غالب آ گیا تو انسان جو گناہ کرنے کی طرف آگے قدم اٹھا دیتا ہے تو گویا کہ یہ کش مکش جو ہے یہ فرشتہ شیطان کی واحد افصال میں آپ پر جنگ ہوتی ہے جو انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کے مطابق انسان اپنے قدم لے کی یا بدی کی طرف اٹھاتا ہے موسیقی